السلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امید توجہیں گے آپ سا خیرے سنگے اپنے گاروں میں خوش رہا بات ہوں گے میں ابھی خیر سے ہوں میں اپنے ویلوک اسٹرارڈ یہ مورننگ سے کر رہی ہوں میں بریک فاسٹ کر رہی ہوں میں نے اپنا اسٹرارڈ بریک فاسٹ لیا اس کے بعد یہ عبدالعافی جو ہیں یہ ٹیوشن جانے لگے ہیں کیونکہ یہ سیٹرڈے ہے سیٹرڈے میں مورننگ میں چاہتے ہیں سکول کا آف ہے اور یہ اب میں مشین لگانے لگی ہوں اس کے بعد فری ہو کے میری میں نے آپ کو بتایا تھا دو رہ رہ رہا رہا تو میرے حضور نے یوٹیوب سے ہی دیکھ کے جو ہے سرچ کیا کہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ میکینک کو کب سے ہم بلا رہے ہیں تو وہ آ نہیں رہتا تو پھر میں انہوں نے یہ سرچ کیا تو میکنٹ میں نے لگا دی آپ دیکھ سکتے تو یہ جگار لگائی ہے بس کیونکہ میکینک جو ہے آ نہیں رہتا پھر اس طرح جو ہے میرے کپڑے جو ہے دھول گئے مشین میں پھر اس کے بعد فری ہو کے میں چارٹ کھانے لگی تھی جو میں نے ایک دن پہلے بنائی تھی چاہرین کی چارٹ یہ میں اس کی رسمی آپ سے شیئر کروں گی کبھی تو یہ میری فریج میں بڑی ہوئی تھی تو میں نے مولا چلیں اس کو انجوائی کر لوں اس کے بعد میں کھانے کی تیاری کرنے رہ دیوں آج میں کلیج ہی بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں نے دو پیاس دیئے یہ میں نے ہینڈ چوپر میں چوپ کر لیے جو میں نے طرح سے پرچیس کیا تھا اس سے جو ہے مجھے بہت ایزی ہو گیا ہے بہت آسانی سے جو ہے پیاس چوپ ہو جاتے ہیں اور زیادہ ٹائم بھی نہیں رکھتا اور میند بھی نہیں لگتی اور یہ میں نے دو پیاس جو ہے فرائے کرنے کے لئے رکھ دی ہیں میں کلیجی بنا رہی ہوں آج یہ یقین کریں دس سے پندرہ منٹ میں بن گئی تھی فوری بن گئی تھی اور اس کو ہم نے زیادہ دار براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن ہی رکھتے ہیں بیاس کو اس کے بعد میں اس میں لسن جو ہے میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں کلیجی جو ہے بہت جلدی بن جاتی ہے چکن کی کلیجی میں بنا رہی ہوں اور اسی ریسی بھی سے آپ بیپ کی مٹن کی کلیجی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہے میں نے اب مسائلے ڈال دی ہیں نمک لال مرش حلدی اور اپنے ٹیسٹ کے اکاؤنڈن ڈالیں آپ بھی ہم نے ٹیسٹ کے اکاؤنڈنگ لے لیجی گئے اور یہ جو ہے میں نے اب ٹاماتر دو ٹاماتر جو ہیں کار دیئے تھے وہ ڈال دیں ان کو ہلکا سا بونیں گے میں نے فلیم جو ہے ہائی رکھی ہوئی ہے ہائی فلیم میں ہی فٹا فٹ بن گیا تھا یہ اور بس اس کو ایک دو منٹ کے لیے میں بونوں گی اس کے بعد میں اس میں کلیجی ایڈ کر دوں گی میں نے یہ جو ہے چکن کی ہاف گیجی کلیجی لیے ایک منٹ کے لیے بھونوں گی اس کے بعد میں ایک کو کور کر گی اس میں کو کور کر دیں گی اور اسی میں کوک ہوگا پانچ منٹ کے لئے کور کر دیا پانچ منٹ کے بعد یہ گل جائے گی کیونکہ یہ چکن کی گلے جی یہ تو جلدی ہی گل جاتی ہے اور اب دیکھیں پانی اس نے ریلیس کر دی اپنا کیونکہ اس میں ٹھماٹر بھی ایڈ کی تھے اور اس کے بعد میں اس میں دہی بھی ایڈ کروں گی آپ اگر دہی ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں لیکن ہمیں تو مسالے والی کلی جی پزند ہے اس لئے میں اس میں دہی ایڈ کروں گی دہی جو ہے میں نے تقریباً ہاف کپ لے لیا ہے ہاف کپ اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا وہ اب اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں مکس کروں گی کیونکہ دہی بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا اور فلیم جو ہے میں نے ہائی رکھی بھی ہے ہائی فلیم پہ ہم نے اب اس سے کوک کرنا ہے اور اب جب اس کا پانی ہم ڈرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے بھونتے جائیں گے اور ہائی فلیم پہ ہی میں یہ سب کام کر رہی ہوں یقین کریں پانرہ منٹ میں کلیجی جو ہے بہت زیادہ ڈرائی نہیں لگا تھا اگر آپ کو بھی اس طرح جلدی ہے یا آپ کا کچھ بنانے کو دل نہیں کر رہا تو آپ یہ کلیجی بنا لیں کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور پسند بھی ہاتھی ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح بھون لیا اس کو اس کے بعد میں نے اس میں میتھی اٹھ کر دیا اور آئیل بھی شو گیا اور بھونتے میں میں نے اس میں کالی میچ اور گرہ مسالہ بھی اٹھ کر دیا ہے کیونکہ بھوننے میں وہ بہت ٹائم لگتا اور یہ جو ہے دیکھیں بلکل ڈرائی بھی ہوگی اگر آپ ڈرائی نہیں رکھنا چاہتے تو زہر سی رسمی سی بھی رکھ لیں دیکھیں میں نے بلکل ڈرائی بھی نہیں کی اور اب میں نے یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور اب میں یہ چیک کر کے آپ کو بتا دیوں روٹیا بھی میں نے ملا دی تھی کہ یہ کس طرح کی بنی ہے ویسے تو ہمیں یہ بہت اچھی لگی تھی آپ بھی یہ ٹرائے کر کے دیکھیں گا دیکھیں کتنی سوفٹ ہے اگر آپ اس کو اوورکک کریں گے تو یہ جو ہے ربڑ کی طرح ہوگا جائے گی پھر اس کے بعد ہم فری ہو کے باہر چل گئے تھے کیونکہ سیٹیٹیز یہ ویکنڈ جو لمبا رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ فرائیڈے کو بھی چھٹی تھی پھر فیبتہ تو چھٹی تھی کشمی جے کی اس لیے یہ ویکنڈ جو ہے لمبا رہا ہے تو اب ہم باہر چل گئے ہیں یہ بہریہ ڈاؤن کا ایریا اسلام آباد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو میں نے سوچے اس کو بھی کیپچر کر لیے جو آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے اور آج کل تو موسم بھی بہت اچھا ہوا ہوا ہے ہلکی ہلکی دوب ہے اور زیادہ سردی بھی نہیں ہے اور نہ گرمی ہے کیونکہ زیادہ گرمی بھی اچھی نہیں لگتی اور زیادہ سردی بھی اچھی نہیں لگتی بس درمیانہ سا موسم ہے اور یہ ہلکی ہلکی دوب بھی نکلے ہوئی ہیں اور یہ دیکھ لیں بیو جو ہے کتنا خوبصورت ہے یہ سارا بہریٹ راؤن گئے گئے ہم سفاری بھی لاز میں جا رہے ہیں وہاں پر ایک پارک ہے چونکہ ہم نے نیا ہی ڈسکور کیا ہے تو ہم اب وہاں لاشٹ ٹائم بھی گئے تھے اور اب بھی جا رہے ہیں یہ نیو ہی ہم نے ڈسکور کیا ہے تو ہم وہاں جا رہے ہیں آپ ہی دیکھیں گے آپ کو یہ کیسا لگا پارک موسیقی موسیقی اس پارک میں فلٹریشن بلانٹ بھی ہے اور یہاں سے ہم نے پانی فل کر لیا تھا کیونکہ یہ بہریر ڈاؤن میں ہے سفاری بلاس میں تو پھر ہم نے کہا یہاں سے ہم فل کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر جب فلٹر لگا ہے تو پھر ہمیں کئی اور جانے کی ضرورت ہے اس پارک میں بہت کچھ ہے یہ دیکھیں فل ویو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا یہ فل ویو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوب بھی ہے سورج آپ کو نظر آ رہا ہوگا فیملیز آئے بھی ہیں اور فل انجوائی کر رہی ہیں کیونکہ یہ ویکنڈ جوے لمبا ہو گیا تھا تو اس لیے سب جو ہیں گھر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں تو پھر سواگت اور یہاں قریب گھر بھی ہیں تو وہ تو آ سکتے ہیں ہم تو دور سے آئے تھے یہاں کینٹین بھی ہیں اور پھر اب اس کے بعد ہم گھر جانے لگے تھے یہ دیکھ لیں کتنا ساسو طرح پارک ہے اور اس کو مینٹین بھی رکھا ہوا ہے اور کٹنگ کی ہوئی ہے پلانٹس کی تو پھر اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف میں آپ کو دکھاتے ہوں پھر گھر کی پاس ہمارے سیو مارٹ ہے کیشنگ کیلئے وہاں سے میں نے کچھ لیا تھا میں آپ کو چل کے دکھاؤں گی کہ میں نے کیا لیا ہے یہاں بھی ہم گھر چا رہے ہیں میں نے یہ لیا ہے مون سالپل کا پروموشنل پیک اس کے اندر تین پیکس ہوتے ہیں ایک بگا پیٹیز کا پیک ہوتا ہے اور دو چکن نگٹس کے پیک ہوتے ہیں یہ میں بچوں کے لنچ کے لیے لے لیتی ہوں اور یہ سیو مارٹ سے ہی ملتا ہے اور یہ مجھے تو ریزنیبل لگتا ہے یہاں ایسے ہم گھر میں بھی use کر لیتے ہیں اور بچوں کے لنچ کے لیے بھی کیونکہ آج کل کینٹین جو ہے آف ہے اب امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئیے تو یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب کیے بغیر آپ نے جانا نہیں ہے اور یہاں پر میں اپنی ویڈیو کرتی اور میں آپ سے ممید ہوں گے کسی اور نائے خریدی میں تب تک کیلئے مجھے اجازہ دیجئے اور اپنی دعا میں یاد ہے کہ اگر مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ بھی اور